اعظو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کے ساتھ لیکوٹ سوپ کی جو فارمولیشن ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں اور اس کی بہت ریکویسٹ آئی ہے اور یہ سرف ایکسل اور جو ایریل کا ہے انشاءاللہ اس کی ٹکرک ہوگا بلکہ اس سے بہتر ہوگا تو آپ یہ خود بنائیں اور بزنس کریں اور لاکھوں کروڑوں کا انشاءاللہ اس میں مہرجن ہے تو یہ آج میں اس کی فارمولیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ میں نے پہلے سے لے لیے کے وقت بات جائے یہ سو گرام میں نے لیا ہے اسے لیے اس ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ بہتر ہے اسے لیے اس ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ میں لیا ہے سو گرام ٹھیک ہے اس میں میں نے پہلے سے میجر کی ہوئے یہ پانی ہے چار سو ایمل ایمل گرام باز لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایمل کیا اور گرام کیا ہے تو لیکوڈ کیلئے ایمل استعمال لیتا ہے تو یہ چار سو ایمل چار سو گرام میں نے اس میں ایش ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ جی اچھے سے مکس کریں گے میں مکس کر کے آپ کو بتاتے ہوں یہ جی ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ہے یہ اترہ ٹیمی لیتی حالوں میں تو یہ ہم نے مکس کر دیا سو ایمل سو گرام میں نے لے لیا ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ مالیشیا ایس ایلی ایس اور چار سو ایمل چار سو گرام میں نے اس میں لے لیا ایٹوو پانی عام نلکے کا پانی لے لیا ہے اس کو مکس کر دیا ہے اس میں ابھی ہم بیس ایمل بیس ایمل کاسٹر کی لئی کاسٹر کی لئی بیس ایمل دیکھیں رنگ کیسا ہو گیا اس کو مکس کر دیا یہ اس کا بالکل ٹرانسپیرنٹ اور بیترین جتا گاڑا سرفیکسل وانوں کا ہے اس کی ٹکر کا انشاءاللہ یہ بنائے آپ پیکنگ اچھی کریں اور آپ کی اپنی محنت ہے ہمت ہے تو یہ انشاءاللہ لاکھوں کا نہیں بڑھ کے کرونا کا کام ہے یہ فرمولہ جو ہے بہت قیمتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر جو مجھے فرمولہ مل جائے اور میں اس پر پہلے خود سرائی کرتا ہوں یہ تقریبا پندرہ بیس دن پہلے میں نے بنایا تھا اور اس کی میں نے وہ کرکدی بھی دیکھ لی ہے ٹرانسپیرنٹ بھی رہا ہے تو اب یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے یہ جی بیس ایمل آپ نے اس میں ڈال لیا ہے کیا کہتے ہیں کسٹر کیلی اب یہ دس گرام سیٹرک ایسٹ سیٹرک ایسٹ داگ دبوں کو دور کرے گا یہ سیٹرک ایسٹ کو آپ نے ابھی اس میں محس کر رہا ہے تو یہ فرمولے جو آپ کے ساتھ جی میں شیئر کرتا ہوں پہلے اس کی خوب جانج پر تال کرتا ہوں کوئی غلط چیز آپ کو نہ چلی جائے اگر غلطی سے چلی بھی جائے تو میں پھر اس کی کریکشن کر دیتا ہوں جیسے ایسٹی ایل میری ایک مووی تھی تو وہ میں نے بنائی تھی لیکن وہ ایک گاڑا تو کر دیتی ہے وہ بعد میں پھر بیٹھ جاتا ہے صحیح گاڑا نہیں کرتا گاڑا کر رہے کے لیے اس میں آپ سیلپونک ایسٹ کاربومر نو سو چالیس نو سو اسی ہیڈروکسی تھائل سیلولس وہ یہ چند چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں تھوڑی مشکل سے مل جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جوڑا کر دیئے دیکھیں اب یہ سیٹرگ ایسٹرنس کا رنگ تھوڑا سا دیکھیں یہ ایسے رہے گا نہیں جب یہ آپ کوئی چیز کیمیکل مکس کریں تو اچھی طرح مکس کریں بیچ میں نہ دورا نہ چھوڑ گئے پھر آپ کہیں کہ بنے گا نہیں اور اس کے ساتھ آپ کپڑے دوئے انشاءاللہ وہ دوسری دولائی نہیں مانگے گا ایک ہی دولائی میں آپ کے دھاک دبے ختم کر دے گا آچھا یہ مکس ہو گئے پہلے میں نے اس میں سو ایمل لیا ہے ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ مالیشیا ایس ایل ایس چار سو ایمل ایس ٹو او پانی لیا ہے مکس کیے پھر اس میں بیس گرام بیس ایمل ڈالی ہے کیا کہتے ہیں کسٹر کی لئی دس گرام اس میں میں نے ڈالیا ہے سیٹرک ایسٹ اس کو اچھی طرح مکس کر دیئے ابھی اس میں ہم ڈالیں گے ایک سو پچاس گرام ایک سو پچاس گرام سیلکھونک لبسہ نائٹی سکس نائٹی والا نہیں ڈالنا نائٹی سکس اور سے سن دیا کریں جو آپ کو میں بتا ہوں وہ استعمال کریں نائٹی ڈال دیا تو یہ خراب کر دے گا یہ جی اب نائٹی سکس میں اس میں ڈال دیا ہے تقریباً ایک سو پچاس گرام ایک سو پچاس ہے مل ایک سو پچاس گرام یہ اس میں میں نے ڈال دیا اب اس میں جو ایس ایس ہے وہ کارٹ بھی کرتا ہے فوم بھی کرتا ہے پھر اس میں ہم نے ڈال دیا کاسٹر کی لائی وہ بھی اس کو جو ہے تو کارٹ کرے گی کارٹ والی چیز ہے سابن میں یہی پڑتی ہے اور پھر میں نے اس میں سیٹر کیسٹر ڈال دیا آپ کے داگ دبے اتار دے گا پھر میں نے اس میں اور اس کو پاور ہل کر دیا اس میں جو ہے تو نائٹی سکس ڈال دے لپسہ نائٹی سکس اب اس کو آپ اچھی طرح امیس کرے گاڑا بھی ہوگی مزید گاڑا کرنا چاہے تو میں نے آپ کو کیمیکل کے نام بتا دیئے تھوڑے مہنگے ہیں اور مشکل سے ملتے ہیں بارہر وہ ہو تو اس سے بھی اس کو آپ نے کمپونڈ بنا کر یہ جو کاربومر ہے نائٹی نائن فورٹی نائن ایٹی اس کو آپ نے کمپونڈ بنا کر سیدھے سیدھے اس میں نہیں ڈال دینا یہ دیکھیں اب یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس کو مشکل کرنا ہے لپسہ مکس ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گا تو میں مکس کر کر آپ کو پھر بتا دوں اچھا جی یہ مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کافی گاڑا ہے ابھی اس کی جو کیونکہ فوم ہے تو نیچے سے نظر نہیں آتا ہے میں کوش کرتا تو آپ کو تھوڑا سا نظر آئے تو یہ ہو گیا اچھا ابھی اس میں آپ نے ایشٹیکلر استعمال کر یہ ایشٹیکلر میرے پاس پڑھے اور پھرکل معمولی سا یہ دیکھیں پھرکل معمولی سا ڈالیں کیونکہ یہ کلک بہت تیز ہے پھر آپ کا مسئلہ پر جائے گا یہ بھی تیز ہی ہے لیکن چلی تو یہ ہلکہ آپ کا اسمانی کا رسہ بن جائے گا اور بہت زبردست لوگ دیتے ہیں یہ اب اس کو استعمال یہ مش کر کر اور اگر شبہ پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی بتا دوں گا کہ ریزلٹ ہے کیسا بن گیا ہے اس کو آپ رکھ دیں اور یہ انشاءاللہ بلکہ ٹرانسپیرنٹ یہ فوم بیٹھ جائے گی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور یہ بڑا زبردست اس کا بن گیا ہے گاڑا بھی ہو گیا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یہ درنگ دیکھ لیں تو یہ رنگ ایچڑک ہے وائلٹ بلور اس کو کہتے ہیں اس سے رابانیل بھی بنتا ہے یہ تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے اس میں سرف میں اور یہ جو یہ اپنا لیکوٹ سوپ ہے اس میں جو کلر ہے وہ آپ نے ایسٹیک استعمال کرنا ہے وانہ یہ کپڑوں کے ساتھ چموٹ جائے گا اگر آپ نے اس میں فوڈ کلر ڈالا تو فوڈ کپڑوں کو رنگ دار کر دے گا تو ایسٹیک کلر آپ نے بلو کیونکہ بنچی سا بنتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا بہترین دیکھیں کلر کیسے آگیا ہے یہ بہت تیز ہے کلر اچھا یہ اس کی آبوکاڈ بھی بہت تیز ہوگی جی انشاءاللہ اور اس کو آپ نے ایک ساتھ آٹھ گھنٹے کے لیے جو بھی گھنٹے چھوڑ دیں تو یہ آپ کا جی لیکوٹ سوپ ٹاپ کوالٹی عام نہیں ہے جی یہ فرمولہ عام نہیں ہے یہ آپ کو اس کو ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ دوسرے سرفوں کو چھوڑ دیں گے اس کی بازار میں قیمت چل دی ہے چار سو سٹھ رپے کیلو اور یہ کلکولیشن کریں تو آپ کو تقریباً سو رپے کیلو پڑ جائے گا اور چیز بھی انشاءاللہ بہترین بنی اچھا ہے یہ فرمولے بہت مشکل سے آپ کی دیئے لاتھوں تو جیسے آپ کو فرمولے بتایا جائے ویسی کریں چاہے میرے ہو کسی اور کو فرمولے ہو مکس فرمولے کو نہ کریں اپنی طرف سے نہ کریں اپنی طرف سے پھر الیدہ تجربہ کریں یہ بنانا ہے تو اسی فرمولے پر چلیں انشاءاللہ پانے جائے گا یہ بھی اس کو چھوڑ دیں ٹرسپارٹ ہوگا اس کے ساتھ ایک دفعہ آپ کپڑے دھو لیں انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ کیسے ہے مرمانی اسلام علیکم